نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اگر کوئی انسان صرف ظاہری خوبیوں کا مالک ہے تو اس کے اثرات دیر تک نہیں رہتے بہت جلد اس کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس احساس ذمہ داری ہو جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے باخبر ہو جسے بات کرنے کا صلیقہ ہو کیونکہ انسان کی پہچان اس کی گفتبو سے ہوتی ہے کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اس کی گفتبو ہی اس کا اصل تعرف ہے ایک اچھا انسان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مخلوق خدا کو اس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے ایک اچھا انسان اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کرتا ہے اور پھر اپنی سمت کو پرکتا ہے کہ کہیں وہ راستے سے بٹکا تو نہیں ہے وہ اپنی سوچ کو ہمیشہ پوزیٹیف رکھتا ہے اچھے انسان کے نزدیک امانداری انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے اس سے اگر کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ کئی دن تک خود سے شرمندہ رہتا ہے مشکل میں لوگوں کی بے لوس مدد کرتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے کسی کا بھی مزاق نہیں اڑا بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ دھیمہ رکھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اگر دوسرے برائے سے باز نہیں آتے تو وہ کیوں اپنی اچھائی سے باز آتے دوسرے کچھ بھی غلط کر رہے ہوں لیکن وہ بہتی گھنگا میں ہاتھ دھونے پر یقین نہیں رکھتا اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے اور کبھی بھی پشتاوا اس کا مقدر نہیں بنتا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان عادات کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اچھے انسانوں کی گنتی میں شامل ہو جائیں